پانچ ایسے مسلمان بادشاہ جو سچے عاشق رسول تھے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے پھر چاہے وہ عام مسلمان ہو یا بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو آئیے آج کس ویڈیو میں ہم ان پانچ عظیم مسلمان بادشاہوں کے بارے میں جانتے ہیں جو نہ صرف نیک اور عادل حکمران تھے بلکہ وہ سچے اور پکے عاشق رسول بھی تھے نمبر 5 سلطان ناصر الدین محمود سلطان ناصر الدین محمود دھیلی سلطنت کے سلطان تھے سلطان ناصر الدین اپنے والد کی طرح انتہائی دیندار انسان تھے تمام مورخین ان کی دیانتداری مذہب پسندی اور سادگی کی تعریف کرتے ہیں سلطان ناصر الدین محمود کو حضور سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے ان کے ایک سپاہی کا نام محمد تھا ناصر الدین ہمیشہ ان کو ان کا نام لے کر بلایا کرتے تھے ایک دن سلطان ناصر الدین نے محمد کو تاج الدین کہہ کر بلایا محمد آئے اور ناصر الدین نے ان کو جس کام کے لیے کہا وہ کیا اس کے بعد محمد اپنے گھر سلے گئے اور اگلے تین دن تک سلطان ناصر الدین محمود کے پاس حاضر نہ ہوئے سلطان کو تشویش ہوئی انہوں نے محمد کے گھر پر ایک سپاہی بھیجا اور انہیں گھر سے بلوایا محمد آئے تو انہوں نے تین دن غیر حاضری کا سبب پوچھا محمد نے عرض کیا آپ مجھے ہمیشہ میرا نام لے کر بلایا کرتے تھے لیکن اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا مجھے گمان ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی بنا پر آپ مجھے اس طرح یاد فرما رہے ہیں سلطان ناصر الدین نے یہ بات سنی تو کہا واللہ میں تم سے بدگمان نہیں ہوا دراصل بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر بلایا تھا میں اتفاق سے بے وضو تھا مجھے شرم آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی وضو کیے بغیر لو اس لیے تمہیں تاج الدین کہہ کر بکارا تھا نمبر فور سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی عظیم مسلمان سپاہ سالار تھے جو کہ بت شکن کے نام سے بھی جانے جاتے تھے سلطان محمود غزنوی غزنوی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد جالی تھی سلطان محمود غزنوی نے بچپن ہی سے قرآن پاک حفظ کیا اور فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان کو بڑی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن مزید کی سنت کی بازداری رکھنے والے آپ ایک عظیم حکبران تھے امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات کو تا قیامت تک رشت کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی سلطان محمود غزنوی نے اسلام کا پرچم ہندوستان تک لہر آیا جہاں انہوں نے ہندوستان پر سترہ کامیاب حملے کیے اور ہندو راجاؤں کو عبرتناک شکستوں سے دوچار کیا محمود غزنوی بڑے پرہیزکار اور عاشق رسول تھے سلطان محمود غزنوی کی وفات یعنی کے دس سو تیس عیسوی تک اسلام ہندوستان کے بیشتر حصوں پر غالب آ چکا تھا نمبر تھری سلطان عبدالحمیز ثانی سلطان عبدالحمیز ثانی سلطنت عثمانیہ کے چونتیسویں با اختیار سلطان تھے لیکن بدقسمتی سے جس وقت سلطان نے تک سنبالا اس وقت عثمانی سلطنت زوال کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھی سلطان عبدالحمید نے اس زوال کے دور میں روس کے ساتھ ناکام جنگ لڑی اور بلکان کی بغاوت کا سامنا کیا جبکہ یونان کے ساتھ سلطان عبدالحمید نے جو جنگ لڑی اس میں سلطان کو کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی سلطان عبدالحمید ایک سچے عاشق رسول تھے آپ سلطان عبدالحمید کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساکی کی تو سلطان نے فرانسیسی صفیر کو بلا کر اسے کہا میں بلکان، عراق، شام، کوہ لبنان، حجاز، کفکاز، اناتوریا اور پائے تخت کسنطنیہ کا سلطان ہوں میں اس امت مسلمہ کا خلیفہ عبدالحمید خان ہوں اگر تم نے اس کساہی کو نہ رکا تو میں دنیا تمہارے سروں پر گرا دوں گا سلطنت عثمانیہ کے زوال کی دور میں چونکے اس پر تاغوتی تاکنوں کا قبضہ کچھ زیادہ تھا اس لئے سلطان کو انیس سو نو عیسوی میں تخت سے اتار دیا گیا اور سلطان کو سیلونیکا میں قید کر دیا گیا نائیٹین ٹویل میں جب سیلونیکا یونان کے قبضے میں آ گیا تو انہیں استانبول میں قید کر دیا گیا سلطان نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع بیلر بی محل میں اپنے یاداشتیں لکھنے مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارا جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد خامی سے چند ماہ قبل دس فروری انیس سو اٹھارہ کو فوت ہو گئے سلطان عبدالحمید خان کو استانبول میں سبورتے خاک کر دیا گیا نمبر ٹو سلطان نوردین زنگی سلطان نوردین زنگی زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے بیت المقدس کو احسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے کئی ایک جنگیں لڑیں سلطان نوردین زنگی وہ خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سلطان آرام فرما رہے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان گبرا کر اٹھ پیٹے سلطان بار بار استغفار پڑھتے اور رو کر کہتے میرے آقا و مولا کو میرے ہوتے ہوئے کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ فرما ہیں اور آپ دو فراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں سلطان نے فوری طور پر سفر کی تیاری کی چند ساتھیوں کو لیا اور دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے یہ پانچ سو سامن ہجری بامتابی گیارہ سو باسٹھ ایسوی کا ذکر ہے یعنی یہ آج سے تقریبا ساڑھے آٹھ سو برس پرانی بات ہے اس زمانے میں دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر تقریبا بیس پچیس دنوں میں تیہ ہوتا تھا لیکن سلطان نے اپنے ساتھیوں کو راستے میں آرام کا موقع نہ دیا وہ نہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سولویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی شہر میں داخلے کے تمام دروازے بند کروا دیئے اور اعلان کروا دیا کہ آج شہر کے تمام بشندے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے کھانے کا احتمام کیا گیا لیکن سلطان کو حاضرین میں وہ دو چہرے کہیں دکھائی نہ دیئے جو انہیں خواب میں نظر آئے تھے وہ جن کی طرف اشارہ کر کے رسالت ماب نے فرمایا تھا کہ یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں طویل کامت سلطان کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمودار ہو گئے سلطان نے مدینہ منورہ کے حکام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کسی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہو سکا ہو جوا ملا کہ مدینہ کے شہریوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے البتہ دو مغربی ظاہرین ہیں جو مدتوں سے یہاں رہتے ہیں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پھلانے میں گزار دیتے ہیں ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے سلطان نے کہا کہ انہیں بھی یہاں لائیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں دونوں مغربی ظاہرین کو بلایا گیا انہیں دیکھتے ہی سلطان کی نظروں میں خواب کا منظر گھوم گیا وہ دونوں بلا شبہ وہی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا سلطان نے جب دیکھا تو دونوں مغربی ظاہرین اپنے ہلیے اور وضا قطع سے خدا ترس اور عبادت گزار لگتے تھے سلطان کی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور وہیں وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں سلطان نے ان دونوں کو اپنے ماتحتوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود چند افسروں کے ساتھ اس مکان میں جا پہنچے جہاں دونوں ظاہرین مقیم تھے اچانک سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش لرستہ ہوا محسوس ہوا سلطان نے چٹائی ہٹائی تو ایک چوڑی سل نظر آئی محسوس ہوتا تھا کہ یہ سل فرش میں مضبوطی کے ساتھ پیوست نہیں ہے سلطان کی ہدایت پر اس سل کو ہٹایا گیا تو سلطان اور ان کے افسران حیرت زدہ رہ گئے سل کے نیچے ایک سرنگ تھی اور جائزہ لینے پر انکشاف ہوا کہ یہ سرنگ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی طرف جا دی تھی سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر غیظ و غضب کی بزلیاں کوندنے لگیں وہ تیزی سے لوٹے اور حکم دیا کہ دونوں ظاہرین کو زنجیروں میں جگڑ کر حاضر کیا جائے حکم پر فوراں عمل کیا گیا جس کے بعد سلطان نے ان مزرموں کے سر ان کے دھڑوں سے الگ کر دیئے اور ان دونوں مزرموں کی گھرنیں اڑانے کے بعد سلطان نے ان کی لاشیں بڑھکتے ہوئے علاؤ میں ڈال دینے کا حکم جاری کیا نمبر ون سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف نیک اور نرم دل بادشاہ تھے بلکہ سلطان ایک سچے عاشق رسول بھی تھے سلطان کی زنگی کا ہر پہلو سنت رسول سے بھرا ہوا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی لیکن چند وجوہات کی بنا پر سلطان نے ایسائی بادشاہ بھالڈون پنجم کے ساتھ 1180 ایسی میں عارضی صلاح کر لی اور سلطان مزید لشکر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ایسائی بادشاہ کے ساتھ سلطان کی صلاح کو ابھی ایک سال ہی گزرا تھا کہ شاہ بھالڈون کا انتقال ہو گیا جس کے بعد کرک کے حکمران ریجنال نے سوچا کہ سولہ تو ریمن نے کی تھی سلطان سے میرا تو کوئی معاہدہ نہ تھا اس نے کرک کے قریب سے گزرنے والے مسلمانوں کے کافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا سلطان نے ریجنال سے احتجاز کیا لیکن اس نے گستخانہ انداز میں کہا کہاں ہے تمہارے محمد انہیں اپنی مدد کے لیے بلاو یہی نہیں ریجنال نے کافلے کے چند بے گناہ افراد کو بھی قتل کر ڈالا سلطان ایوبی جو مقدس سرزمین کو سلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے پہلے ہی بیچین تھے ان واقعات سے تڑک اٹھے انہوں نے بلا تاخیر فوج کو زمع کیا اور دریائے اردن کا روح کیا سلطان کی فوج بارہ ہزار سرفروشوں پر مشتمل تھی جکم زلائی کو سلطان نے دریائے اردن کو عبور کیا اور تبریہ سے چھ میل کے فاصلے پر سلطان نے پہاڑوں میں اپنی فوج کا پڑاؤ کیا ادھر سلیبی بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے پچاس ہزار احسائیوں کا لشکر اٹھا اور بڑی شان کے ساتھ بڑھتا ہوا سفوریا کے چشموں تک جا پہنچا احسائیوں کے لشکر میں بیت المقدس کے شاگائی اور کرک کے حکمران ریجنال سمیت دیگر سردار بھی اس زنگ میں شامل تھے اس زنگ میں دونوں جانب سے تیروں کی وچھاڑ ہو رہی تھی مسلمان بڑی بیجگری کے ساتھ اس زنگ میں لڑھے تھے دوپہر کو احسائیوں کی قوت جواب دینے لگیں ان کے تمام سالار ریجنال کے گرد ہٹین کی پہاڑی پر جمع ہو گئے احسائیوں کے ساتھ ایک مشکل اور تھی کہ مسلمان فوجیوں نے آس پاس کے پانی کے زخائر پر قبضہ کر لیا تھا اسی دوران مسلمانوں نے بچے ہوئے مسیحی لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی جب دھوہ صاف ہوا تو دیکھا کہ سلیبی جھنڈا سر نگوں ہو سکا تھا اس جنگ میں تیس ہزار احسائی مارے گئے شاہ گائی ریجنال اور دیگر سردار اس جنگ میں قید ہوئے بہت المقدس کی فوج کا سالار ریمن بچ نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن وہ بڑی مشکل سے ترابلس کے قلعے تک جا پہنچا اور دو ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا فتح کے بعد سلطان نے بادسہ گائی اور ریجنال کو طلب کیا اور ریجنال کو یاد دلایا کہ اس نے مسلمانوں کے کافلے کو لڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ کہاں ہیں تمہارے محمد انہیں بلاؤ اپنی مدد کے لیے اس کے بعد سلطان نے ریجنال کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس کے انکار پر سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور رسول خدا کی توہین کرنے والے اس بد احد سالار کا خاتمہ ہو گیا